ہلو گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک بھائیہ کی شکل سے بڑا عجیب لگتا ہے اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائیہ کی شکل پر وہ دکھ دکھتا ہے اکیلہ پن دکھتا ہے تو بھائیہ کی اکیلہ پن کا ساتھی لینے آئے ہیں ہم لوگ تاکہ بھائیہ کا من اسے لگا رہے گا اور بھائیہ کا بہت بڑا سپنا بھی تھا کافی ٹائم سے بھائیہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے اپنے پسند کی چاہیے تو بس بھائیہ کے پسند کی چیز آ رہی ہے اور کیا ہے مطلب میں آپ کو ابھی دکھاؤں گے ان کی اوپننگ بھی ہوگی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا تو بھائیہ کی شکل سے آپ لوگ کو خوشی نظر آ رہے ہوگی اور یہاں پر نا مجھے یہ بچوں کی بائیگ بھی دکھ رہی تھے جو کہ مجھے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی یہ روان کرتا آئیل کے لیے لے لو لیکن بس وہی بات ہے بچے چلائیں گے باہر ہی گھر کے باہر ہی اور ڈر لگتا ہے بھائیہ مجھے تو ہم اچھے کے لیے دیں اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو جائے اسی طرح مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی لگتا ہے کہ بھائی کوئی چیز دے اور وہی بچوں کا کے لیے نقصان ہو جائے یا بچوں کے لیے خطرہ بن جائے تو ایسی چیز نہیں چاہیے تو بائیگ دیکھ کے مجھے ایک تو اپنے آہل کی تو یاد آئی ہی آئی تھی لیکن مجھے اپنے آنی کی بھی بہت یاد آئی تھی ہمارے آنی کو مطلب ہوتا ہے یہ نا بائیس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان بائیگز وغیرہ تو آنی کی مطلب جتنی بھی ڈیمانڈ سی ہمیشہ بھائیہ ممی ہماری سب لوگ پورا کیا کر دیتے کبھی اس کو وہ شورٹ گن چاہیے ہوتا تھا کبھی اس کو آپ لوگ نے پہلے اگر آپ ہی نے شوٹ وغیرہ کیا ہو کیونکہ لیکن بھائیہ بھائی کو ہمارے پسند نہیں تھا تو ہم لوگ ان کی لائیو بہت زیادہ دکھاتے نہیں تھے تو وہ ہوتے نا وہ جو باکسر مارتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے گلاوز ہوتے ہیں اور وہ جو اس کے اوپر مارتے رہتے ہیں فلموں میں دکھاتے ہیں جب ہیروں کو بھاگ گصہ ہوتا ہے تو وہ دھن 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 مارتے ہیں وہ والا فورا سیٹلا کے دیا تھا پھر اس کو ایک وہ اونی کو بتانی کیا کیا چاہیے ہوتا تھا وہ سب چیزیں بھائیہ اور تحضیب کے لئے ٹینٹ ہاؤز ہی ہے مطلب میں کہنے ان شوٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو خیلوں نے آج سکھ ہمارے بچوں نے بھی نہیں کھیلے ہوں گے جو مہنگے مہنگے ہوتے تھے وہ سب اونی تحضیب کے لئے ہوا کرتے تھے بس اونی کے ایک یہ لاس امنہ تھی اس بائک کی تو یہ بھی بہیاں بہت پہلے لا دیتے بہت پہلے لیکن ممی نے اور بابا نے یہی کہا تھا کہ نہیں یہ چلائے گا تو اسے روڈ پہ ہی نا اور پھر خطرہ ہوتا ہی ہے آپ لوگ کو پتا ہے روڈ پہ اور بھی بڑی کاریاں ہوتی ہیں وہ چیز تھی تو بس مجھے اپنے اونی کی وہاں زیادہ یاد آگئی اور میں نے آپ لوگ سے شیئر کر لیا خیر کافی لوگ کہ اب بہت سارے نیگٹیو کمنٹس آئیں گے یہ اور وہ تو ان سب کے دیکھو میں جواب نہیں دے سکتی کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں آپ کو نیگٹیو بولتے ہیں آپ اپنی بھابی کے بارے میں بتاؤ دیورانی کے بارے میں بتاؤ تو دیکھو میں کسی بھی لیڈی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے سکتا ہر لیڈی اپنے لیے جو کرتی ہیں اپنے دیماغ سے کرتی ہیں شاید انہیں اچھا لگتا ہوگا اس لیے کرتی ہیں اور سمجھدار ہی ہیں سب ہم کسی کو کیا بھلا کہیں کیا کسی کو بھرا کہیں اور ہمیں کوئی شاید حق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح سے بولیں اور وہ بھی اس سوشل میڈیا پر تو مجھے پسند نہیں ہے تو بھے جی یہ آپ کی نئی بھائک ہے کون سی ہوتا جی موڈل موڈل کچھ جاما اٹھ پائیڈ یہ لکھاتا ہے اچھے ہمارے بھائیاں ٹھائر 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 آپ نے ہوں کی سے یہ توح What آپ ہیپی ہیں خوش ہیں آپ خوش ہیں بھائیہ کی بھائی کائیہ آپ خوش ہیں تو بس جی یہاں پر ہو رہی تھی پیمنٹ تو بس پیسے سب لوگ گینے میں لگے ہوئے تھے تو یہاں میں یہی بتایا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مطلب سب ہی کے گھروں میں ہوتا ہے ہم میڈر کلاس لوگ کے گھروں میں تو یہی ہوتا ہے کہ شوق بچوں کے پورے ہوتے ہیں پیسہ باپو کجاتا ہے یہاں پر ہمارے باپو بھی پیسے گینے میں لگے ہوئے اور بھائیہ کی خواہش کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے اور ہر ماں باپ کرتے ہیں مجھے سکتا ہے تو مجھے ہر چیز ہر چیز وہ ہوتا ہے نا دیکھ کے پھر اپنا ہی سب کچھ یاد آتا ہے اب یہاں مجھے اپنے بھائیہ کی یاد آ رہی تھی کہ ہمارے بھائیہ کی بھی اوڑے سپنیں ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے پاپا کرتے ہی آئے ہیں پورے اور آج تک بھی کری رہے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ہر سپنیں پورے کرتے ہیں تو اپنے سے یاد آیا کہ یہ جو آئیرہ لبا آج کل آپ لوگوں نے میری ویڈیوز میں بہت دیکھا ہوگا کہ وارٹر پاک وارٹر پاک ضد کر رہے ہیں بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کبھی گئی نہیں ہوں تو پھر میں نے بتایا کہ بیٹا میں نا تین بار وارٹر پاک گئی ہوں آپ لوگ تو ابھی تک ایک بار بھی نہیں گئے تو کہنے کے مطلب یہی ہے کہ مجھے نا وہ سب مطلب اپنے گھر کی بھی بہت ساری یادیں آنے رکھتے ہیں کہ ہمارے بھی بہت ساری کوہشیں ہوتی تھیں ہمارے بھائیاں کی ہم لوگوں کی تو ہمارے ماں باپ نے بھی بہت بہت پوری کرے میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گے کہ چلدی سے کوئی کر نہیں سکتا جو ہمارے ممی پاپا نے ہمارے لئے کیا ہے اور ایون آج تک ہمارے لئے بھی اور ہمارے پریوار والوں کے لئے بھی آج تک وہ جو کھلے دل سے کرتے ہیں اتنا بڑا دل میں نے سچ میں نہیں دیکھا اور لوگوں کا میں نے بھی کافی رشیداری دیکھے لیکن نہیں ہوتا لوگوں کا دل اتنا لیکن میرے ممی پاپا کا تو ماشاءاللہ سے بہت بڑا دل ہے اللہ فکر انہیں سلامت رکھیں یہاں پر میرے ساسسور کا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا دل ہے ہم سب کی خواہشیں یہی لوگ پوری کرتے ہیں چاہے بھائیاں ہوں چاہے میں ہوں چاہے ہمارے بچے ہوں چاہے ان بچوں کے پاپا ہوں ہم سب کے لئے یہی لوگ کرتے رہتے ہیں تو بہت اچھا دن تھا ہم لوگوں کے لئے اور آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے بھائی کی خوشی دیکھیں آج بھائی کی چاہرہ پر کچھ خوشی نظر آئی کچھ اچھا دیکھا آپ لوگوں نے تو مجھے ضرور بتانا اور اس کے ساتھی میں ایک کمنٹ لیتی ہوں وہ یہ کہ مجھ سے کافی لوگوں نے پچھا ہے کہ آپ کے حضبن نے اید والے دن کرتہ پجاما کیوں نہیں پہنا پینٹ شیٹ ہی پہنی تو کیا انہوں نے اید کی نماز بھی پڑی تھی ہے نہیں تو نہیں اید کی تو خیر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس کی پڑھتے ہیں کس کی نہیں پڑھتے ہیں اچھا اس کے بعد کس نے پچھا کہ کرتہ پجاما تو بھائی کرتہ پجاما میں تو میری بڑی تمنہ ہے دیکھنے کی انہیں لیکن میں نے آس تک نو سال میں انہیں کبھی نہیں دیکھا وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ کافی کہہ چکے ہیں لیکن نئی شیروانی نہیں کرتہ پجاما نہیں کچھ نہیں بہت سادہ سمپل کپڑوں میں انہیں رہنا پسند ہے تو بس جیسے انہیں پسند اسے صاحب سے رہتے ہیں لیکن ہم میری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کی ہوتی ہے وہ جو آج کل انسٹرگرام پہ ریلز وغیرہ بھی تو چلتی رہتی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ مدینہ جانا ہے اللہ فکر ان کو مطلب اتنا دین اور ایمان کی اتنی دولت دے دے ہمارے گھر میں اتنا دین ہو جائے اور یہ نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں اور ہم لوگ بھی یہ سب کریں اور پھر میں مدینہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اور جو جاؤں وہاں پر اے اللہ امی تو دہتی نہ ہو جائے کوئیشی کیوں آ رہے لیکن ہاں بس یہ ہے کہ اللہ سے میری ہمیشہ دعا رہتے اور آپ لوگ بھی میرے حق میں ضرور دعا کرنا اچھا کافی لوگ جو نہیں جانتے ہوں گے انہیں میں بتا دوں کہ بابو جی تھوڑے سے ریجڈ کہلو تھوڑے سے ٹف کہلو کچھ اس طرح کی ہے اب تو خیر ان میں بہت زیادہ صدہار آ گیا ہے پہلے کے بابو جی میں اور اب کے بابو جی میں تو کافی حد تک صدہار ہے اور دیکھو انشاءاللہ اگر آئے آگے کچھ اچھا تو ہمارے لئے یہ اچھا ہوگا باقی تو زندگی چل رہی ہے باقی سب کے سہارے چل رہی ہے باقی سب دل رکھ لیتے ہیں میرا کئی بار ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے جو لوگ انجھے پرانا دیکھتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ میرا پریوار ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے میری گاڑی چل جاتی ہے تو بس میری تجھے خیر جو چلتے چلتے ہیں اب یہاں آپ پر چلے گی بھائی کی بھی گاڑی تو میں اب وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں ہم گھر آ گئے تھے تو جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لوگ میں دکھایا تھا ایک بجے دو بجے تھے شاید ہم کام سے فری ہوئے تھے میں ٹائم بھول گئی وقت میں سے آنے کے بعد وہاں میں ایک گھنٹہ لگ گیا تھا اب میں نے سیدھا کھانے پر ٹوٹیوں کیونکہ میں نے سب سے ناشتہ تک نہیں کر آیا اور مجھے بہت سارے بھوک لگ رہے تو آپ لوگ بھی آجے کا نکال لیجئے یہاں پر ہو گیا ہے رات کا وقت اور بس بچوں نے کی تھی کہ ہمیں دادی آئسٹریم کھانے آئسٹریم کھانے ہے تو بس ممی نے منگوا دی تھی آئسٹریم اچھا اس وقت ممی نہیں تھی ممی چلی گئی تھی تو ممی کہہ کہیں تھی بھئی ایسے کہ آئسٹریم لاتے نا بچوں کو تو بس بھئی نے ہمیں آئسٹریم لاتے دی اور اس کے بعد ہم دریکٹ جائیں گے گھر